آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سادہ کھانا کھاتے تھے کیوں سادہ کھانا کھاتے تھے اس لئے آنسل نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ عارضی جگہ ہے یہاں تو زندگی جتنی علمی تعالیٰ نے دی ہے نا اس کو گزارو اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تلاش میں تھی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی خاص پیار یا لغ رغبت نہیں تھی اس طرح کے پیٹ بھر کے کھانا ہے موں کے بزے کے لیے کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے جو زندگی کے لیے ضرورت ہوتی تھی نا اتنا کھاتے تھے اور دوسرے اس زمانے کے ایسے بھی میں سادہ کھانے تو ہوتے تھے لیکن آپ کی کوئش ہوتی تھی دوسرے اچھا کھائیں ہم دوسروں کو اچھا کھلا دیئے کرتے تھے خود سادہ رہتے تھے کیونکہ سب سے بڑا مقام آپ کا تھا نا آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا لیکن یہ نہیں ہے کہ سادہ ہی صرف کھانا کھاتے تھے اچھا کھانا بھی کھاتے رہے ہیں ندیس میں آتا ہے بھونی ہوئی جو گوشت ہے بکرے کی ران وہ بھی کھاتے تھے اچھی قسمی خجوریں بھی کھایا کرتے تھے اچھا قسم پھل بھی کھایا کرتے تھے لیکن عمومی طور پر یہ نہیں ہے کہ اگر کھانا نہیں ملا تو کھانا نہیں جو سادہ خورات مل جاتی تھی وہ کھاتے تھے اللہم یعنی جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ انسان کے لئے پیدا کی ہیں نا تو سب سے پڑھت شکر کے طور پر تو آہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال نہ کریں تو ناشکری ہوتی ہے یہ کہنا کہ بالکل کبھی اچھی چیز کھوی نہیں کھائی یہ نہیں ہے لیکن یہ کہ عموماً یہ نہیں ہے کہ اچھی چیز نہیں ملے گی تو کھاؤں گا نہیں تو نہیں کھاؤں گا یہ نہیں تھی جو سادہ وزا مل جاتی تھی کھا لیا کرتے تھے اور عموماً سادگی سے گزارہ کرتے تھے ہمم وہ ایک خاص قسم کا کھانا ہے عربوں کا گوشت اور جو کا شداتہ ملا کے بناتے ہیں وہ بڑا پسندیدہ کھانا ہے وہاں کا آہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا چھوٹے شاک سے کھایا بھی کرتے تھے کیا کہتے ہیں اس کو اس نام بھول گیا مجھے حریصہ حریصہ اس نے نام ہے حریصہ